مزید بات کریں گے بیورو شیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ کیا صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں سینٹر تو اتنے سارے بنا دیے گئے ہیں لیکن آج جو ہے وہ میوہ اسپتال کا جو سینٹر ہے اس کے دروازے بند کر دی گئے ہیں وجوہات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ویکسین کی ادم فرہامی ہے کیا کہیں گے تمام تر صورتحال پر جی دیکھیں اس پر دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ میوہ اسپتال لاہور میں جو ہے ویکسین ختم ہوگی ہے جس کی وجہ سے جو ویکسین ہے وہ نہیں لگائی جاری لیکن جو ہماری میکمہ صحت کے حالہ وقام سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف ویکسین جو اسپتالوں کو فرہام کر رہے ہیں وہ ہیلتھ کیر ورکرز جو ہیں ان کے لیے فرہام کر رہے ہیں لیکن جو میوہ اسپتال کی انظامیہ کے حالے سے ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کو بھی ویکسین لگا دیا جس کی وجہ سے ویکسین ختم ہو گیا تاہم میکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ ویکسین ان کو آج ہی فرہام کر دی جائے گی اور پھر وہ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کر سکیں گے دوسری طرح میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ساٹھ سال سے زائد کے افراد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک سینٹر بنائے گیا ہے وہ ہے ایکسپو سینٹر اور وہاں پر جو میں میں نے کل خود بھی دورہ کیا تھا اور وہاں پر کافی اچھے انتظامات کیے گئے تھے جن لوگوں کو ڈبل ون ڈبل سکسے ذریعے میسیج آتا ہے اس میسیج کے ذریعے وہ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو ویکسین کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے اور بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں اور جو معذور افراد ہیں یا جن کو زیادہ بیماری ہیں زیادہ بڑے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے لیے علیہ دا سے سینٹر بھی بنائے گیا اور میں آپ کو ایک اچھی بات یہ بھی بتاؤں ایکسپو سینٹر میں کہ جو لوگ اپنی گاڑی پر یا ویسے پیدل آ رہے ہیں وہاں پر شیٹر سرویس بھی چرائی گئی ہے کہ وہ اس شیٹر سرویس میں بیٹھ کے تو ویکسین سینٹر تک پہنچ سکیں تاکہ ان کو کسی قسم کی مشکل نہ ہوتا تمام یہ بھی ہے کہ ساٹھ سان سے زیادہ کے جو افراد ہیں ان میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی شخص کوئی چیک ان بیلنس اس حوالے سے آ رہا ہے کوئی پورٹل بنایا گیا ہے جس پر ساری تفصیلات آ رہی ہو کہ جی آج اتنے لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے ساٹھ سال سے اوپر کے ہے یہ ستر سال کے اوپر کے ہے دوسری چیز یہ بھی اپورٹن ہے نا کہ جس بھی یونٹ میں یا جس بھی سینٹر میں جتنی بھی ویکسین دستیاب ہیں اسی کے حساب سے پہلے بتا دیا جائے کہ جی ایک سینٹر پر اتنی ویکسین لگ جائیں گی اور اس کے بعد لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے گا کیونکہ اب ایسے ہیلتھ ورکرز بھی پریشان ہو رہے اور جو آ رہے وہ بھی پریشان ہو رہے کہ اس کا چکر لگ رہے جی میں آپ کو کلیر کرتا ہوں کہ جیسا ہے میروہ ہسپیٹل ہے یا اس کے ساتھ دوسرے ہسپتال ہیں وہ عام شہریوں کو ویکسین نہیں لگا سکتے اس حوالے سے ہماری محکمہ صحیح کی عالی قام سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویسے ہی بزرگوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں اگر یہ ویکسین لگوانے کے لیے جائیں تو ساتھ وہاں پر کسی اور قسم کی بیماری ہو تو وہ ساتھ سا لے کر آئے اس لیے ان کے لیے علیہ در سے ایکسپو سینٹر میں جو ہے وہ سینٹر بنایا گیا ہے وہاں پر یہ ویکسین لگائیں اس کے علاوہ کسی ہسپیٹل میں جو ہے وہ عام شہری ویکسین نہیں لگا رہے میو میں کیوں کنفیشن ہے جی میو میں یہ کنفیشن ہے کہ میو نے جو ہے وہ عام شہریوں کو بھی ویکسین لگا دی ہے جس کی وجہ سے ان کی ویکسین ختم ہو گئی اور یہ بات درست ہے کہ ویکسین لگانے والوں کا جو ہے وہ پورٹر پر اندراج کیا جاتا ہے اور یہ پورے پاکستان میں جو ہے انسی او سی جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے کہ کس ہسپیٹل میں سلیم شیخ یہ آپ نے ہمیں بتایا لیکن پورٹل جہاں کی بات ہو رہی ہے آن لائن پورٹل کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کافی شکایت بھی لوگوں کی آ رہی ہیں لوگوں کا یہ شکوا ہے کہ جو ہمارا سینٹر ہے وہ تافی دور ہے لیکن ہم اپنا سینٹر جو ہے وہ چینج کرونا چاہتے ہیں تو اس پر کیا کہیں گے آپ جی دیکھیں یہ جو سینٹر کے حوالے سے میں اپنے لاہور کے بات کرتا ہوں لاہور میں صرف ایک سینٹر بنائے گیا ہے ابھی تک عام شہریوں کے لیے اس لیے ان کو سینٹر چینج کرنے کی سہولت ہی موجود نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ دور پر آیا گیا ہے تو دور کے لیے ڈبل ون ڈبل سکس پر وہ جو ہے میسیج کر سکتے ہیں اور میسیج کر کے اپنا سینٹر چینج کروایا جا سکتا ہے یہ جو ان سی او سی نے اپنی جو عام لوگوں کو سہولت فرام کی ہے کہ آپ کے گھر سے دور ہے آپ وہاں نہیں جا سکتے تو آپ اپنا سینٹر چینج کروا سکتے ہیں لیکن تاہم ابھی لاہور کے شہریوں کو جو ہے یہ سہولت اس لیے میں حصہ نہیں ہے کہ ایک سینٹر بنایا گیا ہے اور وہ بھی ایکسپو سینٹر ہے جو کہ جوہر ٹاؤن لاہور میں ہے اور وہاں کے انتظامات میں نے کل خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور شہری کی جو ہے وہ بڑا تعاون کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ مسائل اب لاہور کے اندر تو ہم نے جان گے کہ کیا مسائل ہے کہ کیا مسائل ہے